اچھا ایکسرسائید 1.1 کے ہمارے کسر نمبر 9 رہا کے تھا وہ ہمارا ہے جی ای ون اور آرڈ فنکشن کے بارے میں تو اس سے پہلے ہمیں ای ون اور آرڈ فنکشن کی ڈیفینیشن بتونا چاہیے ٹھیک ہے نا ای ون فنکشن کون سا ہوتا ہے اگر ہم ایف آف ایکس میں ایکس چی جگہ پہ مائنس ایکس پٹ کریں ایف آف ایکس فنکشن میں ایکس چی جگہ پہ مائنس ایکس پٹ کریں اور ہمارے پاس جو آنسر ہے وہ آج ہے ایف آف ایکس یعنی کہ پرانا فنکشن واپس آج ہے تو ہمارے پاس فنکشن جو ہے وہ ہوتا ہے ایون فنکشن ٹھیک ہے اور اگر ہم ایف آف ایکس میں ایکس چی جگہ پہ مائنس ایکس پٹ کریں اور آنسر میں ہمارے پاس پرانا فنکشن تو آئے لیکن وہ مائنس سائن کے ساتھ آئے ایف آف مائنس ایکس ایکول آجائے مائنس ایف آف ایکس کے تو ہمارے پاس ہوتا ہے فنکشن آرڈ فنکشن ہوتا ہے even فنکشن کب ہوگا f of minus x جو ہے وہ f of x کے برابر آجائے تو even فنکشن ہے اور f of minus x جو ہے وہ minus f of x کے برابر آجائے تو آرڈ فنکشن ہے اور کن کبھی بھی تو ایسا ہوتا ہے کہ ہم x جگہ پہ minus x پھوٹ کرتے ہیں تو نہ وہ f of x کے برابر آتا ہے اور نہ وہ minus f of x کے برابر آتا ہے تو ایسے فنکشن جو ہے وہ نہ even ہوتے ہیں اور نہ آرڈ ہوتے ہیں اور فنکشن کی ڈیکنیشن ہم نے پڑھ لی ٹھیک ہے نا اب آپ کو میں ایک سائیز ون پوائیں گے جو کوسن نمبر نائن ہے نا اس کا سیکنڈ فورت اور سکس پارٹ ایک سیکنڈ فیفت اور سکس پارٹ میں اقراض رہتا ہوں تو پہلا اور تیسرا اور چوتھا آپ نے خود کرنا ہے ٹھیک ہے نا فارس تھرڈ اینڈ فورت آپ نے خود کرنا ہے یہ نائن کا سیکنڈ پارٹ لکھا ہے ایک ایکس پلس ڈے ٹو پڑھ کیا تو ہم کیا کریں گے ایف آف ایکس میں ایک سیک جگہ پہ کیا پڑھ کریں گے می نس ایکس تو جب یہاں پہ فنکشن ایکس میں تھا تو یہاں پہ ایکس آ رہا تھا اور جب ہم نے ایکس جگہ پہ مائنس ایکس پڑھ کیا تو ایکس جہاں جہاں ہے وہاں وہاں مائنس ایکس پڑھ کر لیں ٹھیک ہے نا اب آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے کوشش کر دی ہے کہ آپ کے پاس ایف آف ایکس دوبارہ آ جائے کس طرح ہے ٹھیک ہے نا کوشش کرنی ہے زبردستی نہیں لے کے آنا آپ نے ffx کو دوبارہ لے کے آنا ہے تو آپ کیا کریں گے مائنس کو آپ کیا کریں جی کومن لے لیں یہاں سے جب مائنس کومن لیں گے تو اندر سائن چینج ہو جائیں گے نا یہاں جائے گا x-2 whole square یہ مائنس x تھا plus x ہو گیا plus 2 minus 2 ہو گیا اور وہ whole square اب آپ کو بتان ہو چاہیے کہ مائنس کی پاور جب even number ہوتی ہے تو وہ plus 1 ہوتی ہے اور مائنس کی پاور جب اور number ہوتی ہے تو وہ minus 1 ہوتی ہے تو یہ مائنس کی پاور ہمارے پاس دیکھیں تو یہ even number ہے کیا ہے even number ہے تو یہ تو مائنس کے ساتھ even number plus 1 ہو جائے گا اور x-2 whole square یہاں پہ 1 جب آئے گا تو وہ x-2 whole square سے multiply ہوگا تو x-2 whole square ہی آ جائے گا ٹھیک ہے نا اب آپ دیکھیں آپ کے پاس یہ function واپس آیا کیا f of x یہاں پہ x-2 whole square ہے نا f of minus x کیا یہ function واپس آیا آپ کے پاس آپ کے پاس یہ function convert ہوگا ایک نیا function بان گیا ہے مطلب پرانا function function واپس نہیں آیا تو اس کا مطلب ہے f of minus x جو ہے وہ f of x کے برابر بھی نہیں ہے اور f of minus x جو ہے وہ minus f of x کے برابر بھی نہیں ہے تو یہ کونسی condition بن رہی ہے third condition بن رہی ہے جس میں function جو ہے جب f of minus x does not equal to f of x ہو اور f of minus x does not equal to minus f of x بھی ہو تو function جو ہے وہ neither even ہوتا ہے اور not odd ہوتا ہے ٹھیک ہے جی آگے جو ہمارے پاس ہے question number nine کا five part ہے ٹھیک ہے جی وہ ہے f of x equal to x power two by three plus six ہم x جگہ پھر minus x put کریں گے تو جہاں جہاں x ہے وہاں وہاں minus put کر دیں گے ٹھیک ہے نا آپ اس two by three power کو تھوڑا کھول کے لکھ لیں اس کو لکھیں minus x power two اور یہ پیچھے one by three جو بچ جائے گا اس کو bracket کے باہر لکھ لیں ٹھیک ہے نہ آگیا جگہ پلس six ٹھیک ہے اب minus کی اوپر square آگیا اور x کی اوپر بھی کیا آگیا square اور minus کی power square جو ہے even number ہوتا ہے تو وہ plus one ہو جائے گا تو یہ plus ہو جائے گا یہاں پہ اور x کا square x square آ جائے گا اور ساتھ آ جائے گا مہنے پاس one by three اور ساتھ آگیا پلس six بیسے ہی آگیا ٹھیک ہو گیا صحیح ہے جی اب f of minus x is equal to ہمارے پاس کیا آ جائے گا جی two ones are two اور three بیسے ہی آ جائے گا ہمارے پاس ٹھیک ہو گیا جی x power two by three plus six اور f of minus x is equal to اب دیکھیں x power two by three plus six یہ موجود ہیں ٹھیک ہے نا مطلب ہمارے پاس پرانہ function واپس آگیا ہے f of minus x کس کے برابر آگیا ہے f of x کہی برابر آگیا ہے تو یہ کون سی condition بان رہی ہے first condition بان رہی ہے نا f of minus x جو ہے وہ f of x کے برابر آگیا ہے تو function کیا ہوتا ہے even function ہوتا ہے تو یہ function کیا ہو جائے گا even function ہو جائے گا ٹھیک ہے جی next part جو ہمارے پاس question number nine کا six part ہے f of x is equal to x cube minus x over x square plus one اس کو بھی ہم نے check کرنا ہے کہ یہ even function ہے کہ odd function ہے تو ہم کیا کریں گے جہاں جہاں x ہے وہاں پہ minus x put کریں گے تو یہ f of x جگہ minus x آیا تو function میں بھی x جگہ پہ minus x اس x پہی بھی جگہ پہ بھی minus x اور یہ والا minus باہر بیسے ہی اپنی جگہ پہ مجود ہے ٹھیک ہے اور minus x square plus one یہ x square ہاتا نا minus x square plus one اب دیکھیں یہ minus کی power odd number ہے ٹھیک ہے نا اور x کی power بھی odd number ہی ہے cube odd number ہوتا ہے نا three power تو minus کی power odd number تو minus ہو جائے گا اور x کی power three آ جائے گا x power three minus minus کی ہو جائے گا plus x ٹھیک ہے نا اور minus کی power two آ جائے گا plus one اور x کی power two کتنا آ جائے گا x square minus power two plus کیوں آئے گا کیوں کہ two ہمارے پاس ہے even number تو minus even number ہمیں پتا ہے کیا ہوتا ہے plus one ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس آگے جی مطلب جب ہم نے minus کو solve کیا تو minus x cube plus x x square plus one آپ اس میں سے minus common لے لیں ٹھیک ہے جی اوپر والے میں سے جو numerator ہے آپ کے پاس numerator میں سے آپ minus common لے لیں minus common لیں گے تو اس کے sign change ہو جائے گی یہ minus x cube تھا plus x cube ہو جائے گا یہ plus x ہے تو minus x ہو جائے گا اور نیچے والا سپیکٹر آپ کے پاس ویسے ہی آ جائے گا آپ اس minus کو اگر چھوڑ دیں چھپا لیں ٹھیک ہے تو آپ کے پاس جو باقی function بچ گیا ہے وہ اس کے برابر ہے کے نہیں ہے ہے نا سمجھا گیا کہ مطلب پرانا function واپس آ گیا تو اس کا مطلب ہے f of minus x minus ویسے ہی اور یہ سارا پرانا function ہے تو اس جگہ پہ کیا آ جائے گا f of x تو f of x کیا آ گیا minus f of x کے یہ کون بان رہی ہے ہمارے پاس یہ ہمارے پاس بان رہی ہے دوسری condition دوسری condition کیا ہوتی ہے جی f of minus x equal to minus f of x آ جائے ٹھیک ہے نا تو then function کیا ہوتا ہے اور function تو یہ this function is odd آ جائے گا آگے سمجھیں کوئی بات پوچھ نہیں ہے آپ نے clear ہو گیا سب کچھ ٹھیک ہے جی موسیقی موسیقی